بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امریکہ کسی صورت روس کو اور چائنہ کو سپر پاور نہیں بننے دے گا یوکرائن جنگ کے ذریعے سے امریکہ نے روس کا راستہ تو روک لیا ہے اب اگلی باری چائنہ کی ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ چائنہ کے گرد گھیرہ کس طریقے سے تانگ کرے گا امریکی فضائیہ کے فور سٹار جنرل جنرل مائک نے اپنی فورسز کو کہا ہے کہ آپ تیار رہیں الیٹ رہیں اور اپنے جدید ویپنز کو تیار رکھیں کیونکہ دو ہزار پچیس میں ہم چائنہ کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی پیچھے کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ چائنہ تائیوان کو انویٹ کرنے والا ہے اور عالمی اجارہ داری قائم کرنے والا ہے تو امریکہ ہر صورت چائنہ کو ایسا کرنے سے روکے گا اور اسی لئے امریکہ کو دو ہزار پچیس میں چائنہ کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی دو ہزار بائیس میں امریکہ کی سپیکر نیمسی پولیسی نے جب تائیوان کا دورہ کیا تھا تو دونوں کنٹریز کے درمیان حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے دراصل چائنہ تائیوان کو اپنا باغی صوبہ سمجھتا ہے اور چائنہ کا حصہ سمجھتا ہے اور جب بھی کوئی ملک چائنہ کے ساتھ اپنا سفارتی تلقات قائم کرتا ہے تو وہ تائیوان کو چائنہ کا حصہ مانتا ہے تب جا کر چائنہ اس سے سفارتی تلقات قائم کرتا ہے تو نیمسی پولیسی نے تائیوان کا دورہ چین کی اجازت کے بغیار کرنا تھا تو اسی لئے چین نے امریکہ کو وارننگ دی تھی کہ امریکہ یہ دورہ نہ کرے لیکن پھر بھی نیمسی پولیسی نے تائیوان کا دورہ کیا تھا اور اسی وجہ سے ان دونوں کنٹریز کے درمیان ٹینشن بڑی تھی بلکہ چائنہ کے صدر شی جمپنگ نے امریکہ کو کہا تھا کہ اگر نیمسی پولیسی نے دورہ کیا تو اس کا جہاز فضاء میں تباہ کر دیا جائے گا اور امریکہ آگ سے کھیلنا بند کرنے ورنہ امریکہ جل جائے گا لیکن پھر بھی نیمسی پولیسی نے تائیوان کا دورہ کیا تھا جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تلقات کشیدہ ہو گئے تھے بعد میں چائنہ جو تھا وہ بیک پر چلا گیا تھا جس کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے درمیان جنگ نہیں ہوئی تھی تو ایمیجن کریں کہ امریکہ کا فور سٹار جرنل جرنل مائک جب ایسی بات کہہ رہا ہے تو یہ امریکہ کی حکومتی سطح پر پولیسی ہے کہ امریکہ دو سال بعد چائنہ کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس بیان کے بعد امریکہ کا منصوبہ واضح طور پر صاف ہو گیا ہے کہ امریکہ نے یکرائن جنگ کیوں شروع کرائی تھی اور پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کا کٹ پتلی کے طور پر استعمال کرے گا مہرے کے طور پر استعمال کرے گا جس طریقے سے اس نے یکرائن کو روس کے خلاف استعمال کیا ہے اس وقت دنیا کے اندر تین مضبوط طاقتیں ہیں امریکہ چائنہ اور روس روس کو امریکہ برباد کر چکا ہے یکرائن جنگ کے ذریعے سے اب روس اس قابل نہیں رہا کہ روس کسی ملک کے ساتھ جنگ کرے یا کسی ملک کا عالمی جنگ میں ساتھ دے تو اسی لیے روس جو ہے وہ مکمل طور پر خموش ہو جائے گا یکرائن جنگ کے بعد جب چائنہ کی امریکہ کے ساتھ جنگ ہوگی تو روس اس طریقے سے چائنہ کا ساتھ نہیں دے سکے گا تو اسی لیے امریکہ نے یکرائن جنگ کو نہیں روکا تھا حالانکہ امریکہ چاہتا تو وہ یکرائن جنگ کو روک سکتا تھا اور یکرائن جنگ جو تھی وہ ٹل سکتی تھی لیکن امریکہ نے جان بوجھ کر یکرائن جنگ کی حمایت کی اور یکرائن کو جدید ویپنز دیے اور جدید ٹکنالوجی دی تاکہ روس جو ہے وہ تباہ ہو سکے اس وقت یکرائن اور روس مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ امریکہ اپنی جگہ پر مکمل طور پر مفوض کھڑا ہے اور امریکہ کی اکانومی بھی جو اس وقت مضبوط ہے اور مفوض ہے جبکہ روس جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے تو اب پاکستانیوں کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ پاکستان کے اندر امران خان کی گورنمنٹ کا تختہ کیوں اٹھا گیا تھا اور پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیوں کیا گیا تھا اور پاکستان کے اب جو معاشی حالات ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کیوں ہے کیونکہ امران خان جو ہے وہ پاکستان کو رشیہ اور چائنہ کے بلوک میں لجا رہے تھے جس کی وجہ سے امریکہ کو تکلیف تھی اور امریکہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کو چائنہ اور رشیہ کے ساتھ جانے سے روکھے اب پاکستان کے معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف ڈالر نہ دے تو پاکستان ڈیفارڈ کر جائے گا اور اگر پاکستان آئی ایم ایف سے ڈالر لیتا ہے تو ڈالر جو ہیں وہ امریکہ کی وجہ سے آئی ایم ایف سے ملیں گے یعنی پاکستان کی جو آئی ایم ایف سے ڈیل ہوگی وہ امریکہ کی وجہ سے ہوگی تو پاکستان اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتا پاکستان چائنہ کا ساتھ جانگ میں نہیں دے سکتا اور امریکہ نے بھارت والی جو سائیڈ ہے پاکستان کی وہ مفوظ کرنی تھی اب پاکستان بھارت کے ساتھ جانگ نہیں کر سکتا اور پاکستان کی جو سرحادہ بھارت کے ساتھ وہ مکمل طور پر سیف ہو گئی ہے یعنی بھارت کو جو خطرہ پاکستان کی طرف سے تھا وہ مکمل طور پر سیف ہو چکا ہے پاکستان اب ایک دہائی تک بھارت کے ساتھ جانگ کرنے کے کابل نہیں رہا یعنی امریکہ چاہتا تھا کہ بھارت کی جو پاکستان والی سائیڈ ہے وہ سیف ہو سکے کیونکہ جب بھارت کی اور چائنہ کی جنگ ہوگی تو بھارت کی پوری تروجہ جو ہے وہ چائنہ کے بارڈر پر رہے تو اسی لیے امریکہ نے یہ کھیل کھیلا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کو چائنہ اور رشیہ کے بلوک سے دور رکھ کر چائنہ کو اور رشیہ کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس خطے میں اسی وجہ سے پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کا تختہ اٹھا گیا تھا اور یہ کٹ پتلی حکومت لائی گئی تھی اب جو امریکہ کا دوزار پچیس کا پلان ہے اس میں امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تیوان والی سائیڈ سے تیوان جپان امریکہ اور نیٹو جو مل کر ہیں وہ چائنہ پر حملہ کریں گے جبکہ دوسری طرف سے بھارت چائنہ پر حملہ کرے گا اس طریقے سے یہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے اور چائنہ کی اکانومی کو برباد کریں گے اور چائنہ کو عالمی طاقت نہیں بننے دیں گے تو بھارت کو یہ کٹ پتلی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن بھارتیوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ کی چال میں نہ آئے کیونکہ پاکستان بھارت اور چائنہ اگر اس خطے میں جنگ کریں گے تو یہ خطہ برباد ہو جائے گا اور اس خطے میں غربت ہو جائے گی تو امریکہ کے کہنے پر بھارت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امریکہ جو وہ بھارت کو چائنہ کے خلاف استعمال کرے گا یوکرائن کی طرح اور بھارت اور چائنہ برباد ہو جائیں گے جبکہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہی رہے گا اور پاکستان کبھی بھارت کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے اور بیٹھ کر اپنے معاملات حال کرنے چاہیے کیونکہ امریکہ اور یورپ نہیں چاہتے کہ جو خوشحالی ہے جو طاقت ہے وہ یورپ اور امریکہ سے نکل کر بھارت پاکستان اور چائنہ منتقل ہو تو لہٰذا ان تینوں کنٹریز کو اب آپس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے سے اپنے معاملات حال کرنے چاہیے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ